صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہمارے برے بھلوں کی خبر دیجئے ارشاد فرمایا تمہارا بھلا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو اور تمہارا برا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اس کے شر سے امن نہ ہو اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یارخان عیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مرات المناجی میں ارشاد فرماتے ہیں جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو اس کے تحت فرماتے ہیں یعنی قدرتی طور پر لوگوں کے دلوں میں اس کی طرف سے یہ ایک اتمینان ہے کہ یہ شخص جو ہے نا یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا یہ خیر کی ہی بات کرتا اس سے خیر ہی پہنچے گی اس سے بلائی ہی پہنچے گی جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو اس کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں قدرتی طور پر لوگ اس سے ڈرتے ہوں کہ یہ شخص جو ہے بڑا خطرناک ہے اس سے بچنا ہے اس سے خیر نہیں بلکہ شر برائی پہنچے گی تو مفتی صاحب یہ ارشاد فرماتے ہیں اس کے تحت پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اب آپ اور میں غور کریں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں اچھوں میں ہیں یا برو میں بھلوں میں ہیں یا خدا نہ خاصتہ ان میں سے ہیں کہ لوگ جن سے ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر مسلمان کی عزت کا محافظ بناے ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنے والا بناے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بھلائی ان کا جو ایک مزاج ہے ان کا حسن اخلاق ہے ان کے جو بہترین کام ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں ایسی عزت ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے کہ لوگ ان کے حوالے سے ان کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یہ بڑا ہی اچھا آدمی ہے اچھے کام کرنے والا ہے بہترین کام کرنے والا ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا تو ایسے جو ہوتے ہیں اپنی فیملی میں بھی جس جگہ وہ رہتے ہیں وہاں بھی ان کے پڑوسی ان کے کلیگز ان کے ساتھ کام کاج کرنے والے ان کے ساتھ لینگ دینے کرنے والے یہ سیٹسفیکشن میں ہوتے ہیں اتمینان میں ہوتے ہیں کہ اس شخص سے کوئی تکلیف والا پہلو نہیں ہوگا لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں ان کے غصے سے ڈرتے ہیں ان کی بد اخلاقی سے ڈرتے ہیں ان کی بد تمیزی سے ڈرتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں کہ اس سے پالا نہ پڑے بلکہ گھر والے ڈرتے ہیں بچے ڈرتے ہیں ایک روایت میں اس طرح ہے ایسا شخص کہ آئے تو گھر والے جو ہیں وہ ڈر جائیں یعنی یہ برے آدمی کی علامات میں سے تو ایسے بھی ہیں جن سے ان کے گھر والے ڈرتے ہیں ان کے بچے ڈرتے ہیں ان کے ماتحت ان سے ڈرتے ہیں ان کے ساتھ کام کرنے والے ڈرتے ہیں ان کے پروسیون سے ڈرتے ہیں ان کی بدتمیزی سے ڈرتے ہیں ان کی بداخلاقی سے ڈرتے ہیں ان کے بیہیویر سے ڈرتے ہیں مس بیہیو سے ڈرتے ہیں تو آپ اور میں ہم غور کریں کہ ہم کن میں سے ہیں اگر ہم واقع بہترین کام کرنے والے ہیں تو اللہ کی جو مخلوق ہے اللہ کے بندے ہیں ان کے دلوں میں انشاءاللہ ہمارے حوالے سے یہ ہوگا کہ اس سے کوئی تکلیف ہمیں نہیں پہنچے گی کوئی شر والی بات نہیں پہنچے گی خیر ہی خیر لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اخلاق میں کمی ہے کتاہی ہے بد اخلاقی بد تمیزی غصہ اور دوسروں کو تکلیف دینا ایسا ہے تو پھر آپ اور میں خور کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اپنی ان عادات کو یعنی درست کرنا ہے نکالنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے ہر مسلمان کا خون مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے مفتی آمد یارخ نعیمی رحمت اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس کے تحت یعنی کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی اجازت کے نہ لے کسی کی عبرو ریزی نہ کرے کسی مسلمان کو ناحق اور ظلمن قتل نہ کرے کہ یہ سب سخت جرم ہے مفتی صاحب ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں مسلمان کو نہ تو دل میں حکیر یعنی گھٹیا جانو نہ اسے حکارت کے الفاظ سے پکارو یا برے لقب سے یاد کرو نہ اس کا مزاق بناو آج ہم میں یہ عیب بہت ہے پیشوں نصبوں یعنی پیشے جو کام کرتے ہیں پروفیشن نصبوں یعنی ذات کے حوالے سے قبیلے کے حوالے سے غربت افلاس کی وجہ سے مسلمان بھائی کو حکیر جانتے ہیں کہ وہ فلان برادری سے پنجابی ہے وہ بنگالی ہے وہ سندھی ہے اردو بولنے والا ہے وہ پتھان ہے تو اسلام نے یہ سارے فرق جو ہے یہ مٹا دیئے ہیں شہد کی مکھی مختلف پھولوں کے رس چوس لیتی ہے تو ان کا نام شہد ہو جاتا ہے مختلف لکڑیوں کو آگ جلا دے تو اس کا نام راک ہو جاتا ہے یوں ہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا تو سب مسلمان ایک ہو گئے اب خواہ وہ کالی رنگت والے ہوں یا سرخ و سفید یا روبی ہوں سبحان اللہ عز و جل دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا تو سبحان اللہ عز و جل جب ہم دامن اسلام سے وابستہ ہوئے مسلمان ہیں الحمدللہ عز و جل تو اب اس طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے کوئی لسانی بنیادوں پر زبان کے لحاظ سے کہ فلان کی لینگویج یہ ہے فلان کا قبیلہ یہ ہے فلان کا رنگ یہ ہے فلان کی نسل یہ ہے فلان کا پیشہ یہ ہے تو ایسی کوئی تفریق نہیں اسلام نے الحمدللہ عز و جل یہ تفریق مٹا دی تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ نصیب فرمائے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم ماشاء